رہا رہا مانگاہ آج بیٹا ہمارا ٹینٹ کلاس کا فرس چپٹر جو کہ چپٹر نمبر ٹین ہے سیمپل ہارمونک موشن اینڈ ویوز اور آج کا جو ہمارا ٹوپک ہے جو ہم ڈسکس کریں گے وہ ہے سیمپل ہارمونک موشن سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ اس کے نام سے ہمیں کیا پتا چلتا ہے یہ ہمیں کیا بتاتا ہے سیمپل سیمپل وڈ یوز کیا جاتا ہے ایزی کے لیے جو کمپلیکیٹ نہیں ہوتا جس کو سمجھنا اینالائز کرنا ایزی ہوتا ہے آسان ہوتا ہے ٹھیک ہے اور دوسرا ہے ہمارے پاس ہارمونک ہارمونک ہمارے پاس ہوتا ہے کہ ایسے جو اپنے تمام پیرامیٹرز کو بار بار ریپیٹ کرے ٹھیک ہے جو اپنے پیرامیٹرز کو ریپیٹ کرے اپنی موشن کو ریپیٹ کرے وہ ہوتا ہے ہارمونک اس کے بعد ہے موشن یہ آپ لوگوں نے نائیت کلاس میں پڑھا ہوگا کہ موشن کیا ہوتی ہے کہ اگر کوئی اپنی سرانڈک کے حساب سے اپنے انوائرمنٹ کے حساب سے اپنی پوزیشن چینج کر رہا ہو تو وہ ہمارے پاس کیا ہوتی ہے موشن میں تو ہمارے پاس سمپل ہارمونک موشن کیا ہے ایسی پیرامیٹرز جو بار بار اپنے آپ کو ریپیٹ کرے وہ ہمارے پاس کیا کہلاتی ہے سمپل ہارمونک موشن اب یہ ہمارے پاس ہوتی کیا ہے سپیشل ٹائپ آف اوسیلیٹری اور وائیبریٹری موشن کس کی سپیشل ٹائپ ہے اوسیلیٹری اور وائیبریٹری موشن یہ آپ لوگوں نے نائٹ پہ پڑھی ہوں گی سیکنڈ چپٹر کے اندر موشن کی ٹائپس کے اندر اوسیلیٹری اور وائیبریٹری موشن سمپل ہارمونک موشن کے کنسیپٹ کو گلیئر کرنے کے لیے پہلے آپ کو اوسیلیٹری یا پھر اسے وائیبریٹری موشن بھی کہا جاتا ہے اس کا کنسیپٹ ہونا ضروری اگر اس کا کنسیپٹ ہوگا تو آپ کو سیمپل ہارمونک موشن کی سمجھ جائے گی اب ہمارے پاس ہے یہ ہوتی کیا ہے ہمارے پاس ہے وائیبریٹری موشن تو اینڈ فرو موشن آف آ بوڈی آن سیم پاتھ اب یہاں پہ آپ کے پاس دو چیزیں ہیں ایک ہے تو اینڈ فرو موشن اور سیکنڈ پہ ہمارے پاس کیا آ جاتا ہے سیم پاتھ ٹھیک ہے دو کوئنٹ ہے یہاں پہ ایک کیا ہے تو اینڈ فرو موشن اور سیکنڈ پہ ہمارے پاس کیا ہے سیم پاتھ ٹھیک ہے ایسی موشن جو سیم پاتھ پہ اپنی موشن کو بار بار ریپیٹ کرے ٹو اینڈ فرو موشن وہ ہمارے پاس کیا ہوتی ہے وائیبریٹری موشن جا سنپلی آپ اس کو کہہ سکتے ہیں ٹو اینڈ فرو یا پھر بیک اینڈ پورتھ موشن اب مین پوزیشن اب مین پوزیشن کیا ہوتی ہے کوئی بھی اجیکٹ جو ہے جب ریسٹ پہ ہوتا ہے تو اس کے اوپر لگنے والی یہاں پہ اس کے اوپر جو نیٹ فورس ہے وہ ہمارے پاس کیا ہے زیرو ہے ٹھیک ہے اس کے لگنے والی نیٹ فورس زیرو ہو وہ ریسٹ میں ہو تو اس کی پوزیشن کو ہم کیا کہتے ہیں یہ اس کی کیا ہے مین پوزیشن ہے ٹھیک ہے بیک اینڈ فورت ابوٹ مین پوزیشن یہاں پہ اگر ہم اس پہ فورس لگائیں اس کو اس ڈیکشن میں موو کروائیں یہ اس کی example ہے سب سے easy vibrating motion کی supreme کی ٹھیک ہے اب supreme کو یہاں سے موو کرواتے ہیں جب اس کو موو کروا کے چھوڑیں گے تو وہ ہمارے پاس کیا کرے گا اس طرح سے یہ اس کی mean position ہے ٹھیک ہے اس کی about move کرنا شروع کردے گا true and fro motion ٹھیک ہے اس کو کیا بولتے ہیں کہ mean position کے about true and fro motion اور اس کا path second ہمارے پاس اس کی کیا پوائنٹ تھا کہ اس کا path جو ہے وہ سیم رہے مطلب اس کا پاتھ چینج نہ ہو اگر اس ڈیکشن میں گیا ہے دوبارہ بھی اسی پاتھ سے وہ واپس آئے گا دو اس کے پر 10.2 اور سیم پاتھ یہ تھی ہمارے پاس وائیبریٹی موشن اسی طرح اس کی نیسٹ اگزیمپل ہے ہمارے پاس بال اینڈ پول کی کہ یہ بال ہے ہم اس کو یہاں سے چھوڑتے ہیں تو یہ اس ڈیکشن میں موو کرتی ہے یہاں تک جائے گی اور جانے کے بعد دوبارہ پھر سے اپنی موشن کو اس طرح سے ریپیٹ کرے گی اور جب وائیبریٹی موشن کے اندر ایبجیکٹ سٹوپ ہوتا ہے تو وہ ہمیشہ اپنی مین پوزیشن پہ آکے رکے گا یہ بات آپ نے یاد رکھنی ہے کہ جب ایبجیکٹ سٹوپ ہوگا تو وہ ہمیشہ اپنی مین پوزیشن پہ بال یہاں پہ نہیں آکے رکے گی ہمیشہ یہاں پہ آکے رکے گی یہ تھی ہمارے پاس وائیبریٹی موشن اب ہے کہ ہمارے پاس سو بائیبریٹری موشن ہے اس کی کچھ ٹرمز ہے فار اوسیلیٹری موشن کمیگ بیس اوسیلیٹری موشن یا پھر بائیبریٹری موشن یہ دونوں سیم ہوتی ہیں فار اوسیلیٹری موشن کمیگ بیک is must کمیگ بیک مطلب اس کا دوبارہ اپنی اسی مین پوزیشن پہ یا فکس پوزیشن پہ واپس آنا must ہوتا ہے یہ بال جو ہے یہاں سے امرس کو چھوڑا یہاں پہ گیا ہے یہاں پہ جا کے رکے گا نہیں دوبارہ یہاں پہ آئے گا اپنی مین پوزیشن پہ یہاں پہ سی طرح یہ اپنی موشن کو ریپیٹ کرتا رہے گا تو کمیگ بیک must ہے جب کوئی ایبجیکٹ جو ہے وہ یہاں سے یہاں پہ گیا ہے اس نے واپس آنا ہے تو وہاں اس کے لیے turn جو ہے must ہے جب کمیگ بیک ہوگی تو وہاں پہ ہمارے پاس turn جو ہے وہ must ہے اب آپ کو پتا ہے کہ جب کوئی ایبجیکٹ جو ہے وہ turn لیتا ہے تو اس کی velocity جو ہے وہ کیا ہوتی ہے change ہوتی ہے slow ہو جاتی ہے ٹھیک ہے تو جب turn لے گا تو وہاں پہ اس کی کیا ہو جائے گی velocity وہ کیا ہوگی change ہوگی جب velocity change ہوگی تو وہاں پہ ہمیں پتا ہے کہ acceleration produce ہوگا change in velocity ہمارے پاس کیا کہلاتا ہے acceleration جب turn لے گا اس کی velocity change ہوگی velocity change ہوگی تو وہاں پہ کیا ہوگا acceleration produce ہوگا اور acceleration produce ہونے کے لیے ہمیں پتا ہے کہ force کا ہونا ضروری ہے تو اس سائے باثر میں کیا پتا چلتا ہے کہ اسیلیٹری موشن کے لیے فورس کا ہونا ضروری ہے فورس ہوگی تو ہمارے پاس اسیلیٹری موشن ہوگی اب ہم نے یہ دیکھا کہ ہمارے پاس سپیشل ٹائپ تھی کس کی وائبریٹری موشن کی اب ہم نے وائبریٹری موشن کو بھی ڈسکس کر لیا اب ہم دیکھیں گے کہ ہمارے پاس یہ سپیشل کیسے ہے کون سی وائبریٹری موشن ہے جس کو ہم سمپل ہارمونک موشن کا نام دیں گے ایسی کون سی ٹنز اور کنڈیشنز ہیں کہ کوئی ابجیکٹ ان کو سیٹسفائی کرے گا تو وہ ہمارے پاس کیا کہہ رہا تھا سیمپل ہارمونک موشن پرفرم کرے گا ٹھیک ہے تو اس کے لیے ہمارے پاس تین اس کی کنڈیشنز کہہ لیں اس کی کرکٹرسٹکس کہہ لیں تو فرسٹ کیا ہے ہمارے پاس بوڈی ایگزیگیوٹنگ سیمپل ہارمونک موشن آلویز وائیبریٹ آباؤٹ آف فکس پوزیشن وہ کیا کرتا ہے کہ ہمیشہ وائیبریٹ کرتا ہے فکس پوزیشن پہ فکس پوزیشن کا کیا مطلب ہے اس کی مین پوزیشن جیسے یہاں پہ تھی سپرنگ کی یہ والی اس کی کیا ہے فکس پوزیشن ہے مطلب مین پوزیشن وہ ہمیشہ کیا کرے گا اپنی مین پوزیشن پہ ہی وائیبریٹ کرے گا سیکنڈ اس کی کنڈیشن کیا ہے اس ایکسلریشن اس آلویز ڈریکٹی ٹو ورڈز مین پوزیشن اس کا جو ایکسلریشن ہے جو کہ ویلوسٹی میں چینج کی وجہ سے پروڈیوس ہو رہا تھا اس کی ڈریکشن جو ہے ہمیشہ کس کی طرف ہوگی اس کی مین پوزیشن مطلب فکس پوزیشن جو تھی اسی کی طرف ہوگی ٹھیک ہے یہ دیکھیں یہاں پہ ہمارے پاس پوس کر لیتے ہیں کہ یہ سپرینگ جو تھا اس کی مین پوزیشن یہ والی تھی یہ اس کی کیا ہے مین پوزیشن ہے فکس پوزیشن ہے تو ہمارے پاس کیا ہوگا کہ جو ایکسلریشن وہاں پہ ویلوسٹی میں چینج کی وجہ سے پروڈیوس ہو رہا ہے جب ہم نے اس کو موو کروا کے چھوڑا ہے تو وہ ہمارے پاس کیا ہوگا کہ ہمیشہ اس کی ڈریکشن جو ہے اس کے سینٹر کی طرف ہوگی آپ کو پتا ہے کہ یہ ایرو ہیٹ کیا کرتا ہے دریکشن کو ڈنوٹ کرتا ہے ہمارے پاس ایکسلریشن کی ڈریکشن ہمیشہ کیا ہوگی اس کی مین پوزیشن کی طرف ہوگی اس کی فکس پوزیشن کی طرف یہ تھی اس کے سیکنڈ اب تھرٹ پہ ہمارے پاس کیا جاتی ہے مگنیچور اوف ایکسلریشن اس دریکٹلی پروپورشنل ٹو دی دسپلیسمنٹ پرام مین پوزیشن مین پوزیشن سے وہ ابجیکٹ جو دسپلیسمنٹ کور کرے گا اس کے دریکٹلی پروپورشنل ہوگی ایکسلریشن وہاں پہ جو پروڈیوس ہو رہا ہوگا اس کی مگنیچور جو ہے وہ کس کے ڈریکٹری پروپورشنل ہوگی جو ڈسپلیسمنٹ وہ ابجیکٹ کور کرے گا اس کی مین پوزیشن سے ٹھیک ہے اب یہاں پہ اے ایکسلیشن ڈریکٹری پروپورشنل کس کے ہے ڈسپلیسمنٹ کے اب یہاں پہ ہم بات کرتے ہیں نیگٹیف سائن کی اب نیگٹیف سائن ہمیں بتا کہ سی اس کو ڈنوٹ کر رہا ہے اس کی اپوزٹ ڈریکشن کو ڈنوٹ کر رہا ہے اب یہاں پہ کیا ہے کہ اپجیکٹ جو ہے وہ ڈسپلیسمنٹ اس طرف کور کر رہا ہے ٹھیک ہے اس نے یہاں پہ ڈسپلیسمنٹ کور کر اس کی ڈریکشن یہ ہے لیکن ہم نے کہا ہے اس کی سیکنڈ پوائنٹ کیا تھا کہ ہمارے پاس جو ایکسلیشن پروڈیوز ہو رہا ہے وہ ہمیشہ کسر ہوگا اس کی ڈریکشن ٹو ورس مین پوزیشن یہ اپوزٹ ڈریکشن میں اسی طرح ہمارے پاس یہاں سے بھی ڈسٹینس ڈریکشن میں کبر ہو رہا ہے مطلب جس ڈریکشن میں ڈسپلیسمنٹ ہوگا ایکسلیشن جو ہے ہمیشہ اس کی اپوزٹ ڈریکشن میں ہوگا نیکٹیف سائن یہاں پہ کیا شو کر رہا ہے اپوزٹ ڈریکشن کو ٹھیک ہے اب ہمیں پتا ہے کہ اکورڈنگ ٹو سیکنڈ ناف موشن وہ ہمارے پاس کیا ہوتا ہے ایف فیزیکل ٹو ایم اے اب یہاں پہ ایم ہمارے پاس کیا ہے کونسٹینٹ ہے کسی بھی ایبزیکٹ کا جو میس ہے وہ چینج نہیں ہوتا وہ ہمیشہ کیا رہتا ہے کونسٹینٹ رہتا ہے اب یہاں سے ہمیں کیا پتا چلتا ہے ایم تو ہو گیا ہمارے پاس کونسٹینٹ اب پیچھے کیا رہا گیا اس کا مطلب ہے فورس اور ایکسلیشن ایکور ہے کیا ہم یہاں پہ لکھ سکتے ہیں کہ فورس یہاں پہ ہم نے کہا تھا کہ ایکسلیشن دریکٹی پرپورشنل ہے کس کے ڈسپلیسمنٹ کے تو ہم یہ لکھ سکتے ہیں کہ یہاں پہ فورس بھی کس کے دریکٹی پرپورشنل ہے ڈسپلیسمنٹ کے اس کو ریسٹورنگ فورس کا نام بھی آپ دے سکتے ہیں اس کے بعد ہے یہ تھی اس کی تین کنڈیشنز کہلیں یا اس کی پروپرٹیز کوئی بھی وائیبریٹی موشن ہے ابجیکٹ جو وائیبریٹی موشن کر رہا تھا اگر وہ ان تین کنڈیشنز کو سیٹسفائی کرے گا فلفل کرے گا تو وہ ہمارے پاس کیا بن جائیں گی سیمپل ہارمونک موشن سیمپل ہارمونک موشن کے لئے ان کنڈیشنز کا سیٹسفائی ہونا مست ہے اس کے بعد ہے اس کی ایسیمپل جو بہت ایمپورٹنٹ ہے اس سیپٹر میں ہم نے ڈسکس بھی کرنی ہے سب سے پہلے ہمارے پاس موشن آف میس اٹیش ٹو ایس سپرنگ میس جو کی ایک سپرنگ کے ساتھ اٹیش ہے وہ کس طرح سے سیمپل ہارمونک موشن پرفارم کرتا ہے یہ بہت ہی ایمپورٹنٹ ٹوپک ہے اور بہت بات جو ہے یہ آپ کے اینول ایکزیم میں ایسا لونگ کارسن ریپیٹ بھی ہوا ہے اس کے بعد سیکنڈ ہے بال اینڈ بول سسٹم اور تھرڈ پہ آ جاتا ہے سیمپل پینڈلم یہ بھی ایمپورٹنٹ ہے یہ تینوں ایک سیمپلز ہیں جو ہم نے ڈیٹیل میں اس چپرنگ میں ڈسکس کرنی ہے کہ کس طرح سے جو ہے یہ سیمپل ہارمونک موشن جو ہیں وہ پرفارم کرتی ہیں اس چپرنگ میں سے آپ کو لونگ کارسن بھی آتا ہے اور موستی جو لونگ کارسن آتا ہے یہ سیمپل ہارمونک موشن والے ٹوپکس میں ہی ریپیٹ ہوتا ہے اس کے بعد آپ کے لئے ایک چھوٹا سا ہوم وقت چھوٹی سی اسائنمنٹ ہے آپ نے سیمپل ہارمونک موشن کی ڈیلی لائف میں ایکسیمپلز لکھنی ہیں اٹھ لیسٹ فائیو ایکسیمپلز ان تین کے علاوہ آپ کے ڈیلی لائف میں آپ کے سراؤننگ میں جو بھی اپجیکٹ سیمپل ہارمونک موشن پرفارم کر رہے ہیں وہ آپ نے رائٹ کرنی ہے اس کی ایکسیمپلز یہ تب اٹھا آج کا ٹوپک اس میں سے اگر آپ کو کسی بات کی سمجھ نہ ہے تو وہ آپ نے پوچھ لینی ہے اوکے جی اللہ حافظ